ڈیاشی کرشنہ دوستوں سفاغت ہے آپ کا آس کی تیش ایسٹالوجی میں کرشنیز ہاپنیس کرشنی ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستوں ہم لوگ آج بات کریں گے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ یا یوں کہیں اس کے آگے کے بھی ویڈیوز بناوں گا جس میں ہم لوگ بات کریں گے جب ہمارے اندر جو ہے فائر کا ایمبالنس ہوتا ہے یا تو زیادہ ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے تو کس پرکار سے ہم لوگوں کے جیون میں پرابلمز آ سکتی ہیں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستوں عوش پورا دیکھئے اسے آپ کو کافی انفرمیشن پرابت ہوگی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب عوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں آتی ابھار ہے اس کا نوٹیفیکیشن بیل عوش پس کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گئے ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں ڈبل ریکویسٹ ہے نوٹیفیکیشن بیل عوش پس کر دیجئے گا جن کو پرسنل کانسلٹیشن لینی ہو اپنے جیون کے بارے میں دشا کے بارے میں لائف کے بارے میں اپنی انرجی کے بارے میں کدھر جانا ہے کیا راستہ ہے کیا مارگ چننا ہے عوش مجھ سے پرسنل کانسلٹیشن لے سکتے ہیں میرے نمبر ویڈیوز میں فلاش ہوتے رہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیے رہتے ہیں ایمیل کے تھوہ آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں عوش دھیان رکھیے گا پرسنل کانسلٹیشن پیڈ ہوتی ہیں جن کو جوتش ودیہ سیکھنی ہے نیمرالوجی سیکھنی ہے واسطو سیکھنا ہے عوش مجھے سمپرک کر سکتے ہیں ایمیل کے تھوہ کورس کے بارے میں جاننے کے لیے فی کے بارے میں جاننے کے لیے عبدی کے بارے میں جاننے کے لیے ہاں دھیرت سے جو سیکھنا چاہتے ہیں سپریچول طریقے سے عوش ان کا سواگت ہے اور جیسے میں کہتا ہوں عوش سے سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو اپنے اگل بگل جو جیون چل رہا ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے یہ جو اسٹولوجی ہے ودیہ ہے جو ہر پرکار کے دوستو یہ جو اگنی تتو ہے وہ دیکھئے ہمارے جنم کے ساتھ ہی ایک اگنی ہے برت is also a process جہاں پہ ہم یہ کہیں گے fire energy ہے تو ہمارے جو گھر ہیں پترکہ کے وہ بھی دیکھئے اگنی سے related ہیں ہماری جو کئی راشیاں ہیں وہ بھی اگنی سے related ہیں کئی اور planets بھی دیکھئے اگنی تتو لیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے تو بہت major ایک important role play کرتی ہے اگنی ہم سب کے لیے astrological point of view سے بھی اگر بات کریں اب جب اس کا imbalance ہو جاتا ہے تب جیون میں کیا پریورتن ہوتا ہے یا کس پرکار کی problems آتی ہیں یا کس پرکار سے ہم لوگ اس کا misuse کرتے ہیں جب excessive ہو جاتا ہے وہ دیکھئے یہاں پہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے آپ channelize کر سکتے ہیں اور سارے تتو جو ہیں چاہے اگنی ہو گیا جل ہو گیا وائیو ہو گیا کاش ہو گئی پھتری ہو گئی وہ ہم سب کے لیے important ہیں astrology point of view سے بھی اگر دیکھا جائے اور اسی سے ہمارا شریر بھی رچا گیا ہے تو اوش شریر میں اگر اس کی کمی ہوگی یا بہت آیت ہوگی تو problem create کہیں سے بھی کھڑ سکتا ہے تو دیکھئے اگنی کیا ہے ایک life force ہے ایک energy ہے اب اگر کسی کی پترکہ میں اگنی کم ہے یوں مان کے چلیے birth chart کے حساب سے تو اس کی کیا indications ہوں گی کہ دیکھئے سب سے پہلا indication ہوگی کہ digestion بہت زیادہ پور ہوگا ان کی پترکہ میں جب اگنی تطو جو ہے کمزور ہے پترکہ میں تو جو کچھ بھی کھایا پیا ہے یا تو وہ لگتا نہیں ہے یا digestion بہت زیادہ پور ہوتا ہے کسی پرکار کا ایک جیون کے پرتی اتصاہ نہیں ہے ایک passion نہیں ہے جیون جینے کا ایک آنند نہیں ہے ایک determination نہیں ہے ایک liveliness نہیں ہے جیون کو کہ ہاں یہ کام کرنا ہے یہ goal ہم کو achieve کرنے ہیں یہ ہم کو جیون میں power authority gain کرنی ہے وہ بالکل missing ہوگی ایک طریقے سے دوسروں کی اوپر dependency بہت زیادہ ہوگی کہ جو بھی کام ہو دوسروں کے تحت ہو جائے اپنے میں کوئی power نہیں ہے لوگوں کے آشرت زیادہ رہنے کی بات ہوگی لائف کو ایک میں جیسے میں نے بتایا ایک optimistic روپ میں ایک آشاوان طریقے سے نہ دیکھنا ایک ہمیشہ ایک طریقے کی نراشہ اپنے من کے اندر گھر کری رہتی ہے کیونکہ وہ اگنی نہیں پرجولت ہے اپنے اندر تو جو ہم کو آگے بڑھانے کے لیے push کرتی ہے ہر طریقے کی اور دیکھ اگنی کیا ہے messenger ہے ہر پرکار کا تو کسی بھی پرکار سے اگر اگنی لاکھ ہو رہی ہوگی تو اپنی بات پہنچانے میں بھی ان کو دکت ہوگی لوگوں کو بھئی ہم اپنی بات رکھ پائیں کہہ پائیں صحیح طریقے سے کیونکہ ہے ہی نہیں وہ power اندر سے اور اگنی messenger کا کام بھی کرتی ہے دیکھیں ہم لوگ haven کرتے ہیں جو بھی ہم لوگ آہوتی پردان کرتے ہیں دیوتاؤں کی طرف لے کے جاتی ہے اگنی تو جن کی پترکہ میں اگر weak ہے اگنی کا aspect یا ان کے جیون میں تو اوش آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی باتوں کو کنوے صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں سمجھا نہیں پاتے ہیں دنیا کو کہ کیا چاہت ہے ان کو کیا چاہیے ایک طریقے سے knowledge یا گیان میں یوں کہوں گا کہ بہت زیادہ جیون میں لے نہیں پاتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے لے بھی لیا اگر وہ گیان تو اس سے اندھکار اپنے جیون کا نہیں مٹا پائیں گے تب یہ ستیتی بن کے آتی ہے کیوں کیوں کیونکہ اگنی جو ہے وہ knowledge ہے گیان ہے اندھکار کو مٹانے والی ہے light ہے ہر پرکار سے تو اپنے ہی اندھکار میں رہیں گے تو دوسروں کو کیا پرکاش پردان کریں گے ساتھ میں رہنے والے بھی جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پترکہ میں یا اگنی تتو ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے ماترہ میں تو آپ یقین مانئے تو پھر ان کا جو knowledge aspect ہے وہ بھی بہت مدھم ہوتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اس طرف energy لگتی ہی نہیں ہے گیان کہاں سے لیں کہاں سے پرابت کریں کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اندھر اور اگنی کیا ہے وہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ knowledge ہے وہ ہمارا گیان ہے وہ ہم کو پرکاش پردان کرتی ہے ہر پردان کا leadership quality تو بھول جائیے کہاں سے lead کریں گے آگے اگنی leader چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے اگنی کا ارث ہوتا ہے ان کے اندر وہ والی power نہیں ہوتی ہے leadership qualities تو بالکل نہیں ہوں گی جب اگنی تتو جیون میں یا پترکہ میں کمزور ہوتا ہے purity نہیں رہتی ہے purity of thoughts کہہ لیجئے purity of life کہہ لیجئے اگنی کیا ہے purity ہے سب سے pure چیز ہے دیکھئے جنم کے سمیں بھی مرتیو کے سمیں بھی ویوہا کے سمیں بھی آپ کہیں بھی بھی نام لیجئے اگنی کا جو کام جو ہے وہ شدتہ کا ہے وہ purity کا ہے ایک طریقے کا تو وہ ان کے جیون سے part missing ہوتا ہے جب اگنی تتو پترکہ میں کمزور ہے تو سچتہ کا آپ یہ مان کے چلیے ہر پرکار کا وہاں پہ ویرود ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے آپ یہ مان کے چلیے purity ہے کہیں نہ کہیں first آنے کی tendency ہے ہی نہیں بھائی کوئی optimism نہیں ہے کوئی faith نہیں ہے پہلے آنا ہے پہلے جانا ہے وہ والا ایک دماغ میں یا process میں یا جیون میں وہ word ہے ہی نہیں کہ first آنا بھی ہوتا ہے first جیون میں کوئی شبد بھی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں پہل کرنا پرثم آنا کی اگنی جو ہے پرثم سے بھی شروع ہوتی ہے کسی بھی طریقے کی اور ending میں بھی دیکھئے شروع ہوتی ہے نہ تو they are very good starters نہ end کرنے میں بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں جب اگنی کسی طریقے کی پترکہ میں weak ہے چیتنا ہی نہیں ہیں body میں consciousness ہی نہیں ہے وہ higher level کی کیونکہ ہر پرکار کا جو ادھار بھوت ہے ہمارا جو ہے اگنی پہ depend ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں آگر آپ بات کریں support ہر چیز سے ملتا ہے جل سے ملتا ہے وائیو سے ملتا ہے پرتوی سے ملتا ہے آقاس سے ملتا ہے لیکن وہ ایک چیز ہی missing ہے main element ہی نہیں ہے اگنی کا کہ ساری چیزیں mix ہو گئیں اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وہ چیتنا ہی نہیں اندر سے ہے life کو serious ہی نہیں لے رہے ہیں یا وشواس ہی نہیں ہے جیون کے پرتی کہ کچھ اچھا ہوگا کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے problems کے سمیں سب سے زیادہ problem ان کو آئے گی کہ اس کو کیسے face کریں گے problem کا نام سنتے ہی یہ لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں کس طریقے سے اس کو face کریں گے confidence level بہت زیادہ down ہوتا ہے ہر پرکار کی problem سے گھبرا جانا بھے کھانا ان کے جیون میں شامل ہوتا ہے جب اگنی تطو پترکہ میں کمزور ہوگا problem میں گھبرا جانا ان کو face کرنے میں گھبرا جانا problem آنے کے بہت لمبے سمیں تک وہ چیزیں چلتی رہنا وہ دور نہ کر پانا جیسے رک گئی ہے بھئی ان کو دور کرنے کے لیے کوئی طاقت چاہیے کوئی بل چاہیے کوئی confidence چاہیے وہ ہے ہی نہیں اندر اب وہ problem persistent روپ میں چلی جا رہی ہے جیون میں جو آئی ہے ایک تو ان چیزوں کو face نہیں کر پانا energy ہی نہیں ہے face کرنے کی اور اس کے بعد وہ پھر جیون کا ایک جیسے بن کے رہ جاتا ہے حصہ کسی بھی پرکار کا آپ مان کے چلیئے slowness ہے failures ہیں life کے پرتی تو وہ ان کو بہت زیادہ problem دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک spirit نہیں ہوتی ہے کسی چیز کہتے نا ایک livelihood زندہ دلی ایک وہ ہی نہیں رہتی ہے کسی چیز میں passion نہیں رہتا ہے کسی کام کو کرنے میں اور یہ ارجہ یہ fire power دیکھئے prem میں اپنے close ones کے near ones کے جو آپ کے life partner ہیں اس میں بھی lack ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہاں پہ بھی fire power نہیں ہے passion نہیں ہے وہاں پہ بھی ایک طریقے سے تھنڈک کا حساس محسوس ہوتا ہے رشتے بھی دیکھئے اس سے دور ہوتے یا ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں fire power کی کمی ہے پترکہ میں تتو کمزور ہیں houses کمزور ہیں راشیاں کمزور ہیں جو گرے ہیں سور ہیں منگل ہیں وہ کمزور یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ energy level نہیں اچھا ہے mangalic car آپ سوچئے جیون میں جو ہوتے ہیں وہ اتصاہ ہین روپ میں ہو رہے ہیں وجہ کیونکہ ہر پرکار کی اگنی کیا ہے represent کرتی ہے اگر ہمارے جیون کی ارجہ کو کھانے کے سمیں بھی energy ہے passion کے سمیں بھی energy ہے ویوہ میں بھی دیکھی ہے energy لگتی ہے جب اگنی کے ہم لوگ فیرے لیتے ہیں تو ایک طریقے کا happiness moment ایک livelihood ایک smiles ایک جیون کا آنند ایک جیون کو بہت سندر روپ ملینا آتا ہی نہیں ہے ایک dull moment رہتا ہے تو اگنی تتو جب پترکہ میں نگن ہوگا ہوگا ہی نہیں کمزور ہوگا یہ ساری problems آئیں گی ہر پرکار کی problem ایک تو face کرنے میں difficulty problem آ جائے تو ان کو ختم کرنے میں difficulty لوگوں کے اوپر dependency بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کوئی enthusiasm life میں نہیں رہتا ہے تو اگنی تتو پترکہ میں کمزور ہے یہ جان لیجئے اچھا جب اگنی تتو پترکہ میں بہت زیادہ بڑا چڑھا ہوگا تب اس کا وہ بھی ایک imbalance شو کرتا ہے بھئی اگر کم ہوگا تو بھی اور زیادہ ہوگا تب اب اس میں کیا ہوتا ہے جب اگنی تتو بہت زیادہ ہوگا تب کیا ہوگا تب بھی دیکھئے اس کو پہچاننے میں بہت زیادہ گڑھ گڑھ ہو جائے گی اتنا کام کرنا اتنا جیون میں تیجی سے کام کرنا اور جب تک پہچاننے میں آئے تب تک اپنے جیون کو ایک طریقے سے worn out کر چکے ہوتے ہیں exhaust ہو چکے ہوتے ہیں mentally بھی physically بھی ہر پرکار سے drained out ہو جاتے ہیں کچھ جیون میں کام کرنے کے پرتی اتنا زیادہ تیجی یا اتصحہ لگا دینا کہ جیون میں پھر کچھ نہ دیکھنا اور اس سے انتطا کیا ہوتا ہے شریر بہت جلدی تھک جاتا ہے بعد میں physical ailments آ جاتے ہیں بھئی ضرورت سے زیادہ power لگا دی ضرورت سے زیادہ energy لگائے دے رہے ہیں impatient ہیں restless ہیں کام کو ابھی ہونا ہے آج ہی کر دیں گے سارا کام 24 گھنٹے لگاتار کام کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ ایک self centeredness ہے ایک اپنے ہی بارے میں سوچنا ہے کیونکہ اگنی پراجولیت ہو رہی ہے خود اپنا تیجی سے آگے بڑھنا میرا میں تتو زیادہ آ جانا heavy energy high energy بہت ابھیمان ایک power hungry ہو جانا leadership quality اچھی بات ہے اب leader بننے کے بعد دوسروں کو تراس مل لہا ہے اس چیز کی وجہ سے جو ایک اگنی بہت زیادہ تیج ہے بھائی اب اگنی جب تیج ہوگی تو بھی problem ہے اگنی مند ہوگی تو بھی problem بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں effect کرنے لگتی ہیں جب اگنی بہت زیادہ تیج ہوگی بھائی کام ہونا ہے اب کسی بھی طریقے سے ہم کو یہ کرنا ہے کوئی ٹھیک ہے کسی کام کرنے کا طریقہ ایک آدمی کا ہوتا ہے کسی کا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو کوئی چیز ہم کو چاہیے کوئی پرابت ہو نہیں ہے لیکن اب چاہیے ہی چاہیے اس میں پھر ایک insensitive پناہ آ جاتا ہے لوگوں کے پرتی اب ایسے میں جب اگنی بہت بڑی چڑی ہے ماترہ میں پترکہ میں اور کوئی ڈرگز ہیں کوئی الکوہولزم ہیں جب وہ اور چیزیں ساتھ میں چل رہی ہیں تب مان کے چلیے اور ستیاناسی ہو رہی ہے تب ایک reckless behavior ہو جاتا ہے لا پرواہ ہو جاتے ہیں کسی کی بھاوناوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اپنی ہی صرف ان کو لگتی ہے کہ بھائی میں آگے بڑھوں میں چیزوں کو آگے لے جاؤں اس سے رشتے ناتے وہ بہت زیادہ effect ہوتے ہیں بغل کے لوگ اگر بغل کے لوگ اس تاب کو اس تپس کو محسوس کرتے ہیں اس میں راشنس ہے impulsiveness ہے ایک self ego آ جاتی ہے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے self centeredness آ جاتی ہے ایک پومپین شو آ جاتا ہے ایک بہت majestic پناہ آ جاتا ہے بڑھ چڑھ کے کام کرنا exaggerate کر دینا چیزوں کو over confidence ہو جانا چیزوں میں جب اگنی بہت تیز چل رہی ہے تو دیکھئے وہ بھی کئی بار پھر پتن کا کارنہ بنتی ہے پرشانی کا کارنہ بنتی ہے بھائی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہوگا تو بھی problem ہوگی اگنی کا balance ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پترکہ میں اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جن کی پترکہ میں کم ہیں ان کے بارے میں اور جن کے میں زیادہ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کام کرنا پاور پرابت کرنا leadership کرنا اچھی باتیں ہیں لیکن obsessive ہو کے over زیادہ چیزوں میں جا کے کشت کاری ہو جاتا ہے اپنے health کے پرتی اپنے mental frame کے پرتی لوگوں کے پرتی کیونکہ وہ جلن اس چیز کی محسوس کرتے ہیں آپ خود بھی کرتے ہیں لیکن جب تک پتا چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی کئی رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کئی دوستیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں خود اپنے گھر میں آپ یہ سمجھ لیے لوگ دور ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ بھئی ایک ویہوار ایک چلنے کا طریقہ ایک چلن اس طریقے کا بن چکا ہوتا ہے یہ کام ایسے ہونا ہے اس طریقے سے ہونا ہے لگاتار کرتے رہنا ہے ہو کے ہی رہنا ہے یہ کام کیسے نہیں ہوگا اس والے فارم میں چلنے ہیں جب اگنی بہت بڑی چڑی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی imbalance ہے بہت turbulent life رہتی ہے ایک wild side سامنے آتی ہے چیزوں کو لے کے ایک اپنے سے frame تو کرنا لیکن دوسروں کا پھر اس میں آپ سمجھ لیجئے نہیں دیکھنا پکش ان کی بات نہیں سننا ان کو over hair نہیں کرنا کہ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کیا مت ہے کچھ نہیں صرف پھر میں آگے بڑھتا ہے پھر اگنی کا روپ ایک جلانے کا بھی ہے پھر اگنی یہاں اس form میں چلنے لگتی ہے جہاں وہ سب کچھ بدونس کرنے لگتی ہے اپنے ساتھ ساتھ خود کو تو جلاتی ہے دوسروں کو بھی جلاتی ہے تو دیکھئے یہاں پہ important کیا رہ جاتا ہے اس اگنی تطب کو control کرنے کے لیے جن کے میں کم ہیں اگنی دیکھئے ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ صحیح ماترہ میں کھانا کھایا جائے جو digestion ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے exercise بغیرہ کری جائے بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے جن کے لیے اگنی تطب کم ہے پترکہ میں ان کو کسی نہ کسی پرکار سے fire ritual کی طرف عوش جانا چاہیے چاہے کسی پرکار کا ہون ہے کسی پرکار کا اگنی کے کوئی منتر ہیں ان کو عوش کرنا چاہیے سور کو ان کو عوش پرنام کرنا چاہیے کسی پرکار سے جو یہ اگنی تطب گرہ ہیں سور اور منگل کو ان کو اپنی جیون میں بلی کرنا چاہیے جب اگنی دھیمی ہوتی ہے لیس ہوتی ہے spirit نہیں ہوتی ہے ایک جیون جینے کی کلا نہیں آ پاتی ہے ایک آپ مان کے چلیے جیون کے پرتی رجحان نہیں ہوتا ہے ایک جیسے ڈل محول ہے جب اگنی ہے ہی نہیں تو کس پرکار کا جیون تب آپ یہ کام کریے دیکھیں اگنی اپنے اندر بڑھانے کے لیے سور کی پوجہ اگنی کی پوجہ ہون کرنا گھر میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایسے لوگوں کو کسی بھی پرکار کی فیزیکل ایکسرسائز کریے جس سے آپ کے اندر جو ہے اگنی زیادہ ہو اچھا جن کے اندر بہت زیادہ اگنی ہوتی ہے اگنی تطو بہت زیادہ ہے اب اس کو منٹین کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو اپنے اندر جو جل تطو کی ماترہ بڑھانے پڑے گی ان کو جل کے ساتھ رہنا ان کو جل پیتے رہنا کسی پرکار کی سومنگ ہیں کسی پرکار کی میڈیٹیشن ہیں راتری ان کے لیے بہت سندر چیز ہوتی ہے اب راتری کا کیا مطلب ہے رات میں واک لینا آرام سے دیکھئے اگنی تطو کو کہیں نہ کہیں کولنگ افیکٹ دیتا ہے مائنڈ چندرمہ جب نکل آتا ہے اس کا آپ کو ساتھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کسی نہ کسی روپ میں جل تطو کا چندرمہ کا جس سے آپ اس انرجی کو کہیں نہ کہیں سے ڈاؤن کر سکیں بیلنس کر سکیں آپ کا مائنڈ جو ہے تھندک پہچا سکے اپنے آپ کو آپ کی جو انرجی ہے جو آپ کی پاور ہے آپ پلیز اس کو ڈسٹیبیوٹ کریے لوگوں کے کام کرنے میں اپنے کام کرنے میں نہیں دوسروں کا کام بنایئے دوسروں کی help کریئے بھائی اتنی energy ہے اتنی تیجی ہے آپ بڑھ رہے ہیں دوسروں کو بھی ساتھ میں بڑھا دیجئے ان کی help کر دیجئے آپ کا کام ہو گیا ہو تو ضروری نہیں ہے اپنے میں ہی گتھم گتھا کرتے رہے ہمیشہ اپnے آپ بڑھا رہے ہیں اپنے آپ کو ex auchlٹ کر رہے ہیں نہیں دوسروں کو کریئے کہیں نہ کہیں دیرہ meditation چندرمہ جل آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے ماتا جی کا آشروات لینا جن میں اگنی تتو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تیرد ندی میں سنان کرنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے منتر سادھنا کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے گپال کرشن کا منتر کریے جن میں اگنی بہت زیادہ تیج ہے وہ عوش دھیمی ہوگی اچھا جن میں فائر پاور بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے جن کی پترکہ میں جن میں بالکل بیلنس ہوتی ہے وہ سیلف موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں چیزوں کو پکڑ کے کرنے والے ہوتے ہیں نیا چیزیں شروع کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ کوئی بھی پروجیکٹ ہو ایڈیلیسٹک ہوتے ہیں پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ اچھے سے کرتے ہیں دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں جب اگنی تتو بہت اچھے سے بیلنس ہو نالج ہوتے ہوئے گیان ہوتے ہوئے اس سے جلا نہیں رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بلکہ اس نالج سے دوسروں کو پرکاشت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی گیان دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نالج دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کی شروعات کرنا چیزوں کا انڈ کرنا بہت سندر طریقے سے دھیرچ طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ confidence ہے سندر confidence ہے over confidence نہیں کہیں گے تب جب fire power بلکل بیلنس میں چل رہی ہے نئے پروجیکٹ شروع کرنا نئی وینچر شروع کرنا ان کو پورا کرنا ساتھ میں لوگوں کو مل کے کام کروانا ان کو گیان پردان کرنا ساتھ میں اپنے ان کی help کرنا یہ جب fire آپ کی پترکہ میں بہت اچت ماترہ میں جب سندر طریقے سے پترکہ میں چل رہی ہے بہت dedication سے کام کرنا بہت آپ charge محسوس کرتے رہنا اپنے اندر لیکن وہ positive charge ہے وہ کسی پرکار کا یہ نہیں ہے self motivation ہے confidence اچھا ہے determination اچھی ہے courage اچھی ہے بل اچھا ہے problem سے گھبرانا نہیں ہے اس کے solutions ڈھونڈنا ہے کوئی problem آنے کے بعد بھی حد پرب نہیں ہو جانا ہے یا گھبران نہیں جانا ہے ان چیزوں کو صحیح سے بدھی سے بل سے گیان سے اس سے نپٹنا ہے دوسروں کے لیے example set کرنا ہے کہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے کوئی problem آنے کے بعد بھی جب سندر fire power ہے آپ کے اندر ایک تو determination courage stamina سب کچھ بہت اچھا ہے اور نپے تلے روپ میں ہر کام کرنا ہے کھانا پینا بھی moderate کھانا ہے اتنا کام کرنا ہے جتنا ضروری یہ نہیں ہے کہ overly کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور انتتہا بیمار پڑ گئے جب balance ہوتی ہے تب دیکھئے اس طریقے سے کام کرتے ہیں تب وہ اگنی بڑی مدھر ہوتی ہے تب وہ اگنی صحیح معاملے میں پیور ہوتی ہے پوتر ہوتی ہے جس کے لیے جانی جاتی ہے اوش آپ اپنی پترکہ میں اپنے جیون میں دیکھئے اگنی کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اور اس کو سنتولت کریے otherwise یہ اگنی یا تو کچھ چیزیں جیون میں آپ کو پرابت نہیں کرنے دے گی یا کئی بار آپ دوسروں سے چھوٹ جائیں گے رشتے ختم ہو جائیں گے اپنے آپ کو health issues create کر لیں گے وہاں پہ تب بھی ایک problematic بات ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اوش پسند آئے گا کوئی بھی کوششن ہو اس ویڈیو سے سمبندت اوش مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کوشش کروں گا اس کا اتر آپ کو اوش پردان کروں جیاشی کرشلا